بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ صاحب ہمارے پاس یہ قویسن نمبر 5 ہے It is given that کہ set E given ہے set F given ہے draw a when diagram to represent the sets E and F E اور F کو ہم جو ہے وہ when diagram کے ذریعے represent کریں گے اور when diagram سے ہم جو ہے وہ E union F کے جو elements ہیں ان کو بھی جو ہے وہ list out کریں گے تو سب سے پہلے تو given جو ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں given دو sets ہیں ایک E set given ہے اور وہ کس کے equal ہے 11, 13, 15 اور 17 پھر F set جو ہے وہ given ہے F is equal to 12, 14, 15, 16 17, 18 اور یہ 20 اچھا اب سب سے پہلے when diagram بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا element common ہے یا پورا set اس میں مجود ہے یا کوئی بھی element common نہیں ہے یہی تین possibilities ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں 11 تو نہیں ہے 13 بھی نہیں ہے ادھر 15 ہے تو یہ common ہے 17 common ہے تو یہ دو elements common ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے یہ set بنائیں گے اور اس میں ایک عصہ common رکھیں گے جس کے اندر 15 اور 17 آئے گا باقی 15 17 ادھر آ گیا ہے تو یہ 11 اور 13 آ گیا اور یہ set E ہو گیا F set کے اندر کے آئیں گے 12, 14, 16, 18 اور 20 تو یہ اس کی وینڈ diagram آ گئی اب ہم کیا لکھنا چاہتے ہیں وینڈ diagram سے ہم union لکھنا چاہتے ہیں E, union, F تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ سارے elements جو ہے وہ لکھ دینے ہیں کیسے 11, 13, 15 یہ 12 13 پھر یہ 14 15 16 17 18 اور 20 تو یہ basically کیا ہے ان کی union آ جائے گی تو پہلے ہم نے وینڈ diagram جو ہے وہ بنائی اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے وینڈ diagram سے ہم نے دونوں sets کی union کو بھی لکھ لیا question number 6 ہے students کے it is given that g is equal to g set given ہے اور اسی طرح set given ہے وہ کہتا ہے draw one وینڈ diagram to represent the sets g and h تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ g اور h کو ہم نے represent کرنا ہے یہ ہمارا کام ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر رہیں گے دو sets بنا لیں گے اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی elements common ہیں apple common ہیں banana common ہے grab common ہے یہ common ہے تو جو common elements ہیں ان کو ہم جہاں وہ ادھر لکھ لیں گے جیسے apple ہے banana ہے اور grab ہے باقی جو بچ گئے اس میں اورنج اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے یہ strawberry ہے یہ ہمارا g set ہے اور یہ set h ہے تو یہ sets g اور h کی ون ڈیاغرام سے جو ہے وہ کیا ہوگئی representation ہوگئی پھر from the ون ڈیاغرام list all the elements in g union h in the set notation g union h جو ہے وہ ہم نے لکھنا ہے کس کے اندر set notation کے اندر تو set کی bracket کو use کریں گے اب اس میں یہ دیکھیں apple orange banana اور grab باقی آپ جو ہے وہ اسی طرح جو رہ گئے ہیں ان کو آپ students لکھ دو گے تو یہ union آج ہے union میں یہ ہوتا ہے جو common ایک دفعہ لکھے جائیں گے باقی سارے تو اس سے آپ یہ سارے elements تین یہ ہیں تین یہ چھے اور یہ سات سات elements اس میں لکھ لیں گے تو یہ basically کیا ہے یہ ان کی union ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو دو sets given ہیں ان کو represent کرتے ہیں ون ڈیاغرام سے اور اس کے بعد اس کے union find کی a is equal to this یہ set دیا گیا ہے ہے پھر set بھی دیا گیا ہے find a union b and a intersection b تو union find کرنی ہے اور intersection جو ہے وہ find کرنی ہے تو given میں کیا ہے given a is equal to a کے اندر جو ہے یہ ہمیں elements دیئے گئے ہیں اور b کے اندر elements ہیں اب اگر ہم a union b لکھیں تو a union b میں کیا آئیں گے جو common ہیں وہ ایک دفعہ آئیں گے باقی سارے elements لکھنے ہیں تو یہ تو common ہے اور اس کے بعد mango common ہے باقی سارے آئیں گے یہ صرف ایک دفعہ لکھے جائیں گے کیونکہ set کے اندر elements جو ہے وہ repeat نہیں ہوتے اور جب ہم intersection لکھیں گے تو intersection میں صرف common elements آئیں گے common دو ہی ہیں durian اور mango تو یہ ان کی کیا آجائے گی intersection آجائے گی تو یہ تھے students ہمارے پاس تین question five six اور seven اس کے بعد eight کو ہم discuss کرتے ہیں نیکش ویڈیو کے اندر اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ